شمس ٹریڈر یہ اس کی مشین ہے جی پرائٹو آل کلر کی اس مشین کے اندر کولرینٹس ڈالے جاتے ہیں جو کمپنی ہمیں پروائیڈ کرتی ہے بیس اس کے نیچے رکھی جاتی ہے جو بھی شیڈ ہمیں تیار کرنا ہوتا ہے کسٹمر سے سیلیکٹ کروا کے اس سے شیڈ کو اس مشین کے اندر اس کا کوٹ دے دیا جاتا ہے یہ مشین جو اس کے اندر کولرینٹس ہوتے ہیں ان کولرینٹس کو کمپیوٹرائز تریقے کے ساتھ ٹنٹ کر دیتی ہے یعنی کہ پھینک دیتی ہے اس کوٹر کے اندر یا گیلنٹ کے اندر جو اس کی نیچے رکھا جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو یہ شیکر مشین بھی کہتے ہیں مکسر بھی کہتے ہیں اس کے اندر اس کوٹر کو لگا کر مکس کر لیتے ہیں تاکہ جو شیڈ ہے وہ ایونلی ساری بیس کے اندر مکس ہو جائے اور شیڈ ویرییشن نہ آئے اس کے بعد یہ ہمارا سارا تیار ہو جاتا ہے یہ ہم نے کوٹر کھول کے رکھے ہوئے جی یہاں پہ یہ جیسے ویلوٹ سیلور کا کوٹر ہے جی اس کی بیس ہے اس میں ہم نے جو کسٹمر سے کالر شیڈ پسند کروایا ہے اس میں ٹینٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو مکس کریں گے اور اس کا ریزلٹ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ مشین کے ساتھ جی پہلے تو اس کے ساتھ کمپیٹر اٹیچ ہوتا ہے کمپیٹر ایس مشین ہے یہ اس کا ڈسپلی ہے یہ اس کو کنٹرل کرنے کے لیے کی بوڈ اور ماؤس ساتھ دیا گیا ہے یہ مشین کی باقی باڈی ہے اس کے اندر کالرنٹس وغیرہ ایک سائٹ سے پھول کے ڈال جاتے ہیں یہ نیچے اس کا پلیٹ فارم ہے جی اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے جو بھی بیس رکھنی ہے جس بھی پروڈکٹ کی بیس ہو وہ یہاں پہ رکھی جاتی ہے اس کے بعد اس کے اوپر ایک لیزر سینسر ہوتا ہے اس بیس کو ہم اوپر لے جائیں گے جب بلکل یہ اوپر چلا جائے گا جو مطلوبہ ہائٹ مشین کو چاہیے ٹنٹ کرنے کے لیے اس ہائٹ پہ جا کے لیزر لائٹ خود با خود اون ہو جائے گی جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب ہم اس کو ٹنٹ کر سکتے ہیں جب تک لیزر لائٹ اون نہیں ہوگی مشین یہی سمجھے گی کہ اس کے نیچے کوارٹر ابھی نہیں رکھا گیا بیس نہیں رکھی گئی تو وہ اس کے اندر کلر ٹنٹ نہیں کرے گی چونکہ یہ آٹومیٹک مشین ہے تو اس کے اندر ساری ورکنگ سینسر کے ذریعے ہی ہوتی ہے اب مزید ہم اس کو اوپریٹ کرتے ہیں جو بھی کوڈ ہم نے اس میں تیار کرنا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اچھا جی اب مشین کو استعمال کرتے ہوئے پینٹ ٹنٹ کر کے دکھاتے ہیں شیٹ تیار کرنے کے لیے یہ عبداللہ ہے عبداللہ آپ کو تیار کر کے دکھائیں گے سب سے پہلے تو کوڈر کو پلیس کرنے کے بعد یہ جو پریٹ فارم ہے اس کے اوپر اس کو پریٹ فارم کو مطلوبہ ہائٹ پر لے کی جائیں گے ایک سیٹ پہ سیفٹی بٹن ہوتا ہے جو عبداللہ نے پریس کیا ہوا ہے دوسرے سیٹ پہ اب میں ڈاؤن کرنے کے لیے بٹن ہوتا ہے اسی طرح یہ دیکھیں اب ہماری مطلوبہ ہائٹ پر چلا گیا ہے تو اس کے اندر ریڈ لائٹ جو سینسر کی ہے وہ آن ہو گئی ہے اب یہ ریڈی ہے ٹنٹ کرنے کے لیے اچھا جی اس کے اندر ہم نے کوڈ دینا ہے جو کسٹمر نے سیلیکٹ کیا ہے کوڈ وہ زیرو فور ڈبل ٹو ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی مشین نے کمپیٹرائزد طریقے سے جو اس کے اندر فیڈنگ کی گئی ہے ڈیٹا کی اس کے مطابق کون سا کلر کتنی کونٹیٹی میں ڈلے گا وہ ساری آٹومیٹکلی اس نے یہاں پر نکال دی ہے اب ہم نے صرف اس کو ٹنٹ کرنے کا بٹن پریس کریں گے تو یہ ٹنٹنگ کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا اب یہ کلرینٹس کے جو ڈراؤپس ہیں اس میں مشین گرائے گی اس کے بعد ہم نکال کر اس کو مکس کر لیں گے یہ جی ٹنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو مشین نے یہ میسیج دکھا دیا ہے ریموو بیس پینٹ کین کہ ہمارا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں یہ ایک منٹ دکھائیے گا یہ دیکھیں جی یہ بیس کے اندر جو کلرینٹس سے ٹنٹ کیا ہے مشین نے وہ ابھی ڈراؤپس کی صورت میں اوپر پڑے ہیں سرفیس کی اوپر اب ہم اس کو مکسر مشین میں لگا کے اس کو مکس کریں گے تاکہ یہ ایمیلی ساری بیس کے اندر مکس ہو جائے یہ مکس کرنا اس کو بڑا ضروری ہوتا ہے جی یہ مکسر مشین میں آپ کو دکھا رہا ہوں برائٹو پینٹ کی یہ جی اب مکسر مشین میں مکس کرنے کے لیے تین کوارٹر ہمیں کٹھے رکھیں گے اس کے لیے یہ لوہے کا ایک فریم آتا ہے جس کے اندر رکھے ہم ان کو مکس کرتے ہیں چونکہ یہ مشین بہت پاورفول ہے جب یہ پریس کرتی ہے مکس کرنے کے لیے تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے کوارٹر جو ہیں یہ ڈیمیج نہ ہو جائیں یہاں بھی عبداللہ اس کو ایڈجسٹ کر کے اندر کر دیں گے یہ ڈور کھلے سے کھلیا ہے کی مشین اچھا یہ ڈور اس کا جب کھلا ہوگا تو مشین نہیں چلے گی چلیں یہاں پہ اس کی سیٹنگ ہے کتنے سیٹنگ کے لیے آپ نے اس کو چلانا ہے اس کی سیٹنگ کو سیٹ کر کے پریس کر دیں گے دیکھیں تو جو دونوں جاز ہیں مشین کے وہ اب بند ہو رہے ہیں وہ زور سے اس کو پکڑ لیں گے اس کے بعد مکسنگ کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا یہ مختلف طریقوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں گھوم رہی ہوتی ہے تاکہ اچھی طرح ایمل نے ساری مکسنگ ہو رہا ہے یہ جی مکس ہونے کے بعد یہ دیکھیں کتنا ہی پیارا مکسر نے اس کو بلکل ایمل نے مکس کر دیا ہے یہ ہاتھ کے ساتھ اس طرح مکس کرنا پوسیبل نہیں ہوتا تو یہ ہماری انڈ پروڈکٹ جو تیار ہو چکی ہے اب یہ اپلیکیشن کے لیے بلکل تیار ہے تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو اس طرح یہ جو پروسس ہے جی سارا مکسنگ کا ٹنٹنگ کا مشین سے کولرنٹس گرا کر اور اس کو مکس کر کے مطلوبہ شیڈ تیار کر دینا یہ ہمیں اصل میں آزادی دیتا ہے بہت ہی زیادہ دیفرنٹ قسم کے شیڈز تیار کرنے کے لیے چونکہ جو برائٹو کمپنی کا شیڈ کارڈ ہوتا ہے یا آپ کسی بھی برینڈ کا شیڈ کارڈ لیں گے اس کے اندر مخصوص تعداد کے اندر ہی آپ کو شیڈز ملیں گے اگر آپ اپنا شیڈ کسی خاص دوسرے شیڈ کے ساتھ فور اگزیمپل آپ نے کوئی علماری میں وڈکا کام کروایا ہے اس کے اندر آپ نے یووی شیڈز لگائی ہیں اسی یووی شیڈ کے ساتھ ہی آپ دیوار کا کلر مکس کرنا چاہ رہے ہیں یا میچ کرنا چاہ رہے ہیں کنٹراسٹ میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں یا بلکل میچ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ایک فین چارٹ آتا ہے برائٹو کمپنی کی طرف سے اس فین چارٹ کے ساتھ ملا کر ہم وہ شیڈ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا شیڈ میکسیمم اس کے نزدیک آ رہا ہے تو وہ شیڈ کا کورڈ ہم مشین کے اندر دے کے سیم شیڈ تقریباً تیار کر لیا جاتا ہے اگر پھر بھی ہمیں سیم شیڈ نہیں مل پا رہا تو برائٹو کمپنی یہ سہولت دیتی ہے اپنے کسٹمرز کے لیے کہ ان کا نمائندہ وہاں پر جا کر اس کو شیڈ دیکھ لیتا ہے اور کمپنی اس شیڈ کو ہمیں تیار کر دیتی ہے اس کی ریسیپی ہمیں بتا دیتی ہے تو ریسیپی کے لیے بھی انہوں نے ہمیں ایک نمبر دیا ہوتا ہے شاپ کیپرز کو اگر ہمیں کوئی شیڈ نہ مل سکے یا کسی دوسری برینڈ کا شیڈ ہم نے برائٹو میں تیار کرنا ہو تو وہ ہم ہیلپ لائن پر کال کرتے ہیں وہاں پہ ان کے انجینئرز وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں ایکسپیرینس لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہمیں فوری طور پر اس کی ریسیپی تیار کر کے سنڈ کر دیتے ہیں وہ ریسیپی ہم مشین کے اندر انٹر کرتے ہیں اور ہمارا مطلوبہ شیڈ تیار ہو جاتا ہے دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا شیڈ برائٹو مشین آپ کے لئے آپ کے گھر کے لئے تیار کر سکتی ہے